ایک دن میرے حقیقت صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان سے ارشاد فرما لگے اے میرے صحابہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جیسے میں خانِ قعبے کا تواف کر رہا ہوں عمرہ کر رہا ہوں صحابہ اکرام عرض کر لگے کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیاری کریں چلتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً چودہ سو سے عبا اکرام کی تعداد یہ شامل ہو گئے عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں جب ہدیمیہ کے مقام پر پہنچے اور وہاں پڑاؤ لگایا تو کفارِ مکہ نے یہ سمجھا کہ یہ حملہ کرنے آئے ہیں لڑائی کرنے آئے ہیں یہ خانِ قعبے پر قبضہ کرنے آئے ہیں انہوں نے روک دیا کہ ہم آپ کو مکہ موظمہ میں داخلے کی اجازت نہیں دیتے میرے اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے صفیر حضرتِ سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا کہ تم جا کر ان سے بات چیت کرو کہ ہم یہاں پر شرف عمرہ کرنے آئے ہیں لڑائی کرنے نہیں آئے تو ہمیں اجازت دے ہم عمرہ کر کے واپس شلے جائیں گے یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا کہ صفیر اس کو بنایا جاتا ہے جس پر پورا اعتماد ہوتا ہے کیوں جی حضرتِ صفیر کس کو بنایا جاتا ہے اس سے پتا چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان کے دل میں عثمانِ غنی کی محبت تھی اور اعتماد تھا کہ یہ وہاں جا کر بکیں گے نہیں بات حقی کریں گے اور دوسری وجہ جو ان کو صفیر مقرر کیا اس کی یہ وجہ تھی کہ آپ کے کافی رشتے دار وہاں رہتے تھے تیسری وجہ یہ تھی کہ آپ بہت بڑے تاجر تھے تو تجارتی بھی لیندین ان کے ساتھ آپ کا چلتا تھا تو سرکات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ان کی بات کو وہ اہمیت دیں گے لہٰذا حضرت سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے مکہ معظمہ تشریفی لے گئے جب عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے محبت پیار کی اور یہ کہا کہ عثمان تم آگئے ہو ایسے کرو کہ تم خانے قابے کا تواف کر لو تم عمرہ کر لو ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں ان کو نہیں اجازت دیتے ہیں اب اندازہ کرو یار اتنا عرصہ ہو گیا بچھڑے ہوئے اور خانہ قابہ سامنے ہو تو کس کا دل نہیں کرے گا کہ میں عمرہ کر لو میں تواف کر لو لیکن حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق پر قربان جائیے کہنے لگے میں کیسے تواف کرو جس میں میرے آقا شامل نہ ہو میں خانے قابے کا کیسے تواف کرو اور سی آبا اکرام علیہ مردوان آپس میں ذہن میں سوچ رہے تھے کہ یار عثمانِ غنی رضی اللہ وہاں گئے ہیں وہ تو موجن لوٹ رہے ہوں گے خانے قابے کا تواف کر رہے ہوں گے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فرمایا میرا عثمان میرے بغیر تواف نہیں کر سکتا